اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا لذیذ سا چکن کا سالن سب سے پہلے آپ نے لے لینے ہیں پیاز اپنی چکن کے حساب سے اور ہم اب ان کو کریں گے براؤن میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار سے پانچ پیاز اور اب میں ان کو براؤن کروں گی اچھا فیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھانا بنانے کی نا سارے کے سارے ٹپس ٹرکس سیم ہیں مطلب ہر چیز ایک جیسے ہی بنتی ہے ہو سکتا ہے with the time مجھے لگے کہ نہیں ہر چیز ڈیفرنٹلی بنتی ہے ہر چیز کو بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پر فور ناؤ جتنا میں نے ازیوم کیا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور جو میں کرتی ہوں اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ it's almost the same ہر چیز ایک طرح سے ہی بنتی ہے especially ہنڈیاں جو یہ ہم گھروں میں بناتے ہیں ہنڈیاں وہ سیم ہی ہوتی ہے آج جی coming back to the recipe اب میں کر رہی ہوں اپنے پیاز براؤن جب میرے پیاز براؤن ہو جائیں گے تو میں ٹیماٹر اور پیازوں کی بنا دوں گی پیسٹ کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو شوربے وارا کھانا ہوتا ہے یا جو چاولوں کا میٹیریل بنتا ہے مجھے اس میں اچھا لگتا ہے بالکل مرچت جو سالن ہوتا ہے وہ مرچت اچھا لگتا ہے اس میں پیاز اوپر پاپپ اپنا ہو رہے ہوں میں بنا ہوں بات پاپپ اپنا ہو رہے ہوں آج جی اب step by step آپ نے اس کے اندر دال دینے اپنے پیاز اپنے گرائنڈر کے اندر دال دینے گرائنڈر کے اندر دال دینے سوری گرائنڈر کا جو جگ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے اپنے پیاز یہ جو ڈیٹیلڈ کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن میں دیتی ہوں نا یہ ان لوگوں کے لئے دیتی ہوں جو میری طرح ڈیٹیلز لینا پسند کرتے ہیں ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپشن ہے آپ کے پاس مجھے اچھا لگتا ہے آپشنز دینا اس لئے میں آپ لوگ کو سالسال آپشنز بھی دیتی رہتی ہوں خیر یہ دیکھیں گرائنڈر میں میں نے سب کچھ ڈال دیا اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس چکن ہے نا اس کو ہم کر لیتے ہیں فرائے کیونکہ فرائے چکن کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے اچھا جی اب باری ہے اپنا میٹیریل گرائنڈ کرنے کی اب جو ہم نے تماتر اور پیاز اس جگ میں ڈالے تھے ہم اس کو کر دیں گے گرائنڈ لیکن یہ نہیں ہو رہے تو میں اس میں آٹ کر دوں گی تھوڑا سا پانی پانی اس لئے آٹ کریں ہوں تاکہ یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائیں پلس یہ کری تھک ہوتی ہے تو اسی لئے بھی تھوڑا سا پانی آٹ کیا جاتا ہے اور پانی آپ نے صرف دو گھونٹ یا بہت تھوڑا سا ڈالنے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے اور یار یہ سب ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں نے ادھرک لسن کی پیس ڈال دی کیونکہ آپ لوگ کو شاید نظر نہیں آ رہے ہوئی اس لئے میں بتا رہی ہوں تو ویسے میں آپ لوگ کو بتاتی رہتی ہوں چیزیں خیر لائٹ چلی گئی تھی ادھرک لسن کی پیس میں ڈال دی اور پھر ایک دم سے لائٹ واپس آگئی آچھا جی اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں اپنی کری جو ہم نے بنائی ہے اچھا جائز اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں سپائیسز وہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی کڑائی مسالے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ لوگ گھر کی جو نمک مرچ مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں دیپینڈنگ آن یور ٹیسٹ میرے پاس گھر پہ پڑھا ہوا تھا کڑائی مسالہ میں نا یوشولی مسالے جو ہی سپائیسز مہار ملتے ہیں میں یہ لاکے رکھ لیتی ہوں جسے کڑائی مسالے بریانی مسالے کورما مسالے اس طرح کے مسالے ہم گھر میں رکھتے ہیں کہ ان کیسٹ کبھی آپ کو بنانا پڑے نا کوئی گیسٹ وغیرہ آ جائیں یا جنرلی آپ اپنے لئے بھی بناو تو ایک چمچ ہم ڈال لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کھانے کا ٹیسٹ تھوڑا زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے یمی سا ہو جاتا ہے تو اسی لئے نا میں اس میں میں نے وہ ڈالا تھا آپ کے پاس ہے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ لائٹ نے ہمیں دے دیا پھر سے دھوکا اور گل ہو گئی اب جو لائٹ یو پی ایس پہ چلتی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس لئے پھر میں نے نا ساتھ فلاش آن کر لی اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں چکن جو ہے نا اس کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہم نے اپنی کری ڈالیا نا وہ بھی اچھے سے پک جائے اس پروسیس کے بیچ میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں کہ all of a sudden ہمارا دل کے کہ ہم چکن کی جگہ نا چکن اور آلو کا سالن بنا لیتے ہیں تو اسی لئے نا میں اس میں اپنے آلو بھی آٹ کر لوں گی اب آپ لوگ اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ پہ کر کے نا رکھتے ہیں تاکہ آپ کے آلو اور آپ کی چکن اور یہ جو کری ہے یہ سب کچھ اچھے سے بن جائے پھر اس کے بعد جو ہم اس کو تھوڑا تھوڑی سی دیر نا بھون لیں گے اور اس میں اپنا پانی آٹ کر دیں گے کیونکہ ہم شوربے والا سالن بنا رہے ہیں سو یہ دیکھیں اس کی نا کچھ اس طرح سے لک آ جائے گی پھر یہ کہ شوربہ تھوڑی دیر پکتا رہے گا اور جو ہمارا کھانا ریڈی ہو جائے گا میرا جو کھانا ہے وہ الحمدللہ بن چکے اور اب میں اس کے اوپر آٹ کر رہی ہوں دھنیا کیونکہ آپ کو پتا ہے دھنیا گارنشنگ کے لئے یوز ہوتا ہے تو اب بس یہ almost بن گیا ہے بلکہ totally ہی بن گیا ہے اور میں نے اس کی گارنشنگ بھی کر دی ہے سو یس الحمدللہ کھانا بن چکا ہے اچھا یار کھانا شانا بنا کے میں نے سوچا باہر چلتی ہوں کچھ چیزیں لے کے آنی تھی سو ہم جلال سن چلے گئے تھے وہاں سے جو ہے ہم نے دودھ وغیرہ لینا تھا اور وائل ایکسپلورنگ تو مجھے بڑی پیاس لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ ٹرائے کر لیتی ہوں تو یہ میں نے ٹرائے کیا اور یہ بڑا مزے گا تھا اس کے علاوہ یہ ان کے پاس میٹھے کے آپشنز ہیں جو کہ کافی لوگ کو پتا ہوں گے اور کافی لوگ کو نہیں پتا ہوں گے ان میں سے میں نے کچھ لیا نہیں کیونکہ کہ میں نے ایسی میٹھی چیزوں سے دور رہا ہوں خیر یہ میں صرف آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کی نالج بڑھا سکو ہم نے اپنی چیزیں لے لی ہیں یہاں پہ اور یہ جو آج میں نے یہ بوٹل ٹرائے کیا یہ بہت بہت مزے گی تھی سو میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے یہاں سے لی ہے اچھا بل اگر کبھی آپ نے باربیکن ٹرائے کیا تو یہ باربیکن کا آلٹرنیٹیو انٹ پاکستان میں تھوڑا سا بہار نکلی وی تھی تو اب ایم گوئنگ باک ہوم بیکنسی رات ہو چکی ہے میں امید ہے آپ کو vlog اچھا لگا ہوگا میری باتیں مزے کی لگی ہوں گی اور آپ لوگ نے میرا vlog انجوئے کیا ہوگا سو تھنکیو سو مچ فور ووچنگ دونٹ فرگیت تو سبسکرائب تو می چینل گیف آ تھمز اپ اگر آپ نے ویڈیو کو انجوئے کیا ہے اور اپنا تھوٹ ضرور شیئے کیجے گا بائی کمنٹنگ آن مائی ویڈیو دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ